رمضان المبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ افتاری ٹائم کا تحفہ رمضان کے مہینے میں افتاری کا ٹائم ویسے ہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اگر کوئی یہ عمل کر کے دعا مانگے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب اسے وہ عطان اگرے جو بندہ وہ مانگ رہا ہے میری وہ مائے بہنیں جو افتاری ٹائم پر افتاری تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہیں وہ یقیناً ایک جگہ بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر پائیں گی سو وہ اگر یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ باوضو ہو کر کچن میں ہی چلتی پھرتی کام کے دوران ہی یہ عمل کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی اور معزز بہنوں ماہ رمضان میں یہ عمل کریں بہت ہی سریعت تاثیر عمل ہے یہ دنیا ہے یہاں ہر انسان کی اپنی پریشانیاں اپنے مسائل اپنے دکھ اپنی اپنی ضرورتیں اپنی اپنی حاجتیں اپنی اپنی چاہتیں ہوتی ہیں ہاں یہ دکھ یہ در یہ گم یہ مسائل یہ پریشانیاں یہ حاجتیں یہ ضرورتیں یہ سب بھی ضروری ہیں اگر یہ مسائل یہ مشکلات نہ ہوتی تو انسان اپنے رب کو بھول جاتا میرا اللہ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے مجھ سے مانگو عطا کروں گا اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ انسان اپنی کوشش سے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا اللہ کریم کو پتا ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے لیکن اسے پھر بھی تب تک کچھ نہیں ملے گا جب تک میں نہ چاہوں تب ہی تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اور انسان تب رب سے مانگتا ہے جب اس کی تمام تر کوشش ناکام ہو جائیں ہاں پھر تھکا ہوا ہارا ہوا اس دکھوں کا مارا ہوا بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر ارز کرتا ہے کہ اے میرے مالک میری فلان ضرورت نے فلان حاجت نے فلان مسئلے نے فلان پریشانی نے مجھے تھکا دیا ہے اب تیرے دروازے پر آیا ہوں تو میری مدد فرما تیری مدد کے بنا میں ان مسائل سے ان پریشانیوں سے غموں سے دکھوں سے مشکلات سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اے میرے کریم رب تیری مدد کی بنا میری فلان حاجت پوری نہیں ہو سکتی ہاں میرے عزیز ناظرین جب کوئی انسان بندہ ہو یا بندی نیک ہو یا گناہگار اپنے دکھوں سے پریشانیوں سے تکھ ہار کر اپنا ٹوٹا ہوا دل اپنا ٹوٹا ہوا وجود عشق بار آنکھوں سے لے کر میرے رب کریم اللہ رحمان اور رحیم اللہ پیارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ اپنے بندے کی بے بسی پر رحم کھا کر اسے وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگنے آیا ہے اور پھر اپنے کرم سے اسے وہ سب کچھ بھی عطا کر دیتا ہے جو وہ مانگ نہ سکا بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے سال بیٹ گئے میری یہ حاجت یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی میری یہ مشکلات یہ پریشانی دور نہیں ہوئی میں ہر طرح کی کوشش کر چکایا کر چکی ہوں ان لوگوں سے غزارش ہے جب آپ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے تو بس پھر اپنا معاملہ میرے رب کے حوالے کر دو ارے میں سچ کہہ رہی ہوں کبھی اپنا معاملہ میرے رب کے حوالے کر کے تو دیکھو اللہ اکبر میرا رب زمین و آسمان کو ایک کر کے بھی آپ کا مسئلہ حل کر دے گا جب اپنا معاملہ رب کے حوالے کرتے ہو یا پھر رب سے مدد مانگتے ہو تو پھر تھوڑا سبر بھی کر لیا کرو اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں اپنی منشاہ ہوتی ہے کہ میرا رب ہمارے سبر کو آزما رہا ہوتا ہے اور ہم جلد بازی کر کے سبر کے امتحان میں ہار جاتے ہیں میرا رب چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے اور مانگے اور مانگتا رہے پھر سب کا سب اس کی جھولی میں ڈال دوں گا کہ ہمارا پھکارنا مانگنا گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند آ جاتا ہے تو اللہ چاہتا ہے یہ اور گڑ گڑائے روے مانگے اور شدت سے مانگے اور دل سے مانگے اور تڑپ تڑپ کے مانگے اللہ سے مانگنا بھی سیکھو اور اللہ سے مدد مانگنے کے بعد سبر کرنا اس کی رحمت کا کرم کا انتظار کرنا بھی سیکھو اب میں آتے ہوں اس وزیفے کی طرف یہ وزیفہ لوگوں کا آزمودہ ہے رمضان کے مہینے میں افطاری کا ٹائم ویسے ہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اگر کوئی عمل کر کے دعا مانگے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا رب اسے وہ عطا نہ کرے بندہ جو مانگ رہا ہے عمل کا طریقہ نوٹ فرمالیں افطاری سے پندرہ دس منٹ پہلے باوضو ہو کر مسلح بچھا کر باعدب بیٹھ کر درودِ ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درود کی تعداد سو یا اس سے زیادہ ہو کم نہ ہو درود پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پھر جیسے ہی افطاری کا وقت ہو فورا ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کی دعا کریں یہ عمل آپ کسی بھی حاجت ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی دکھ پریشانی غم مشکلات مسئیبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے کسی بھی قسم کے برے اثرات مثلا جادو جنات نظرِ بدرجت وغیرہ سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل سات دن تک کرنا ہے انشاءاللہ آپ اس عمل سے سو فیصد کامیابی نصیب ہوگی نوٹ میری وہ مائیں بہنیں جو افطاری ٹائم پر افطاری تیار کرنے میں مصروف ہوتی ہیں وہ یقیناً ایک جگہ بیٹھ کر یہ عمل نہیں کر پائیں گی سو وہ اگر یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ باوضوح ہو کر کچن میں ہی چلتی پھرتی کام کے دوران بھی یہ عمل کر سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے ہمارے کبیرہ سغیرہ انہمہ فرمائے آمین یا رب العالمین معزز ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں